خدا کے وجود پر یقین کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا اور معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوگا یہ تو میرے حال میں اس میں اب ڈسکس کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا اثر تو یہ پڑے گا کہ قانون کی حکمرانی ہو جائے گی بغیر کسی کیمرے کی آنکھ کے جب آپ خدا میں بلیو کرنے والے ہوں گے دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جب صورت البقرہ میں ڈسکس کیا ہے نا وہاں یہ علاؤ کی ہے کہ کوئی ایک یا دو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں کہ قانونا تو کوئی شخص جرم نہیں کر رہا لیکن اخلاقا تو جرم کر رہا تو اللہ تعالیٰ میں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیویوں کو ضلیل کرنے کے لیے ان کی طرف تم رجوع لاؤ کہ پھر میں اس کو کچھ عرصہ رکھوں گا پھر ایک طلاق پھینک دوں گا حالانکہ پہلے دن ہی تم ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے ہو کہ معنی سے نہیں رکھنا تو اس طرح نہ کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی چیک جو ہے بارال وہ خوف خدا آئی ہے ادروائز آپ کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی شک نکال لیں گے کہ دنیا میں آپ اس قانون کی زد میں آنے سے بچ جائیں گے لیکن اللہ کے حضور آپ پکڑے جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ آپ ان سارے معاملات کے ذریعے دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں قانون کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں جس کی نمائنہ مثال آپ کے وکل آئیں ذرا آپ پوچھیں یہ کس طریقے سے وکیل حضرات کیسے کیس کو بگاڑتے ہیں اور وہ جج کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں نبی اسلام نے اپنے بارے میں فرمایا بخاری مسلم حدیث ہے کہ بعض وقت میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو میں شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہوں فیصلہ کر دیتا ہوں ہوتا وہ باطل پہ ہے تو ایسا شخص بھی اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے اگرچہ میں نے بھی اس کے آگ میں فیصلہ کیا ہے اللہ کے حضور تو وہ دو نمبر ہے نبی بھی فیصلہ کر دے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیبی خبر دے دے کہ یہ غلط ہوا ہے تو وہ ریمیڈی ہو جائے ادھر بھائیس نبی اسلام فرمایا ہے کہ میں بھی کسی کے آگ میں فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہی لے کے جا رہا ہے اگر اسے تو بتایا کہ وہ نہاق ہے تو وہ اللہ کے حضور تو پکڑا جائے گا کیونکہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے فرمایا ہے کہ اے نبی یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آگ کو آپ کے ساتھیوں کو راضی کر لیں تو وہ تو کر لیں گے یہ لیکن اللہ کو نہیں کر سکتے اللہ کو تو پتا ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ نے ان کو کیوں جانے دیا لیکن نبی علیہ السلام نے ظاہر پر فتوہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی بمار ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی زبان کے اطمار کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بولا ٹھیک ہے حالانکہ حضور کو فیس ریڈنگ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے لیکن ٹھیک ہے ایک اچھے ٹیچر اسی طریقے سے ہی بیہیو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو نہ جانے دیتے ہیں چور کو گھر تک بچاتے لیکن نبی علیہ السلام کی وہ شرافت شفقت تھی اور وہی قرآن میں سورہ توبہ میں ہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو نیرے کان ہی ہے جیسے کان سنتا ہے اپنی اکل نہیں استعمال کرتا سنا تو بس یہ سن لیتا ہے تو اللہ نے کہا فرمایا ان کا کان ہونے تمہارے لئے یہ رحمت ہے اگر یہ اس طرح کرٹیکل ہی تمہارے پر گریفت کرنا شروع کرتے ہیں تو تمہیں پھر تو حضرت عمر کی تلوار ہی آئے گی نا تمہارے اوپر کب سے عبداللہ ابن عبی فارغ ہو گیا ہوتا ہے اگر حضور ظاہرائی نبی علیہ السلام کو بھی سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کدی دل حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں عبداللہ ابن عبی آپ فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے نبی علیہ السلام کفیشن آپ دیکھیں آپ بعد والے حالات کے اوپر خور کر رہے تھے کہ یہ تو مارا جائے گا لیکن یہ مسیبت جو پیچھے چھوڑ دائے گا نا وہ بڑی ہے اس لئے ٹولیٹ کریں ریپلائی ٹو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت ہی ہر بات کو ریپلائی ٹو نہیں کرنا ہوتا یہاں میں ہر بندہ جو آنا وہ ریپلائی ٹو کرنا شروع کر دیتا ہے ہر بات کو تو اس کا بھی نقصان ہی ہوتا ہے